دوستو آج سرخ سلام کا دن ہے آج بی بیس پارٹی کے شہیدوں کا دن ہے آج بی بی سائبہ کا دن ہے آج کے دن وہ ہم سے روٹ کے چلی گئی مگر یہ ہمیں بتا گئی کہ سیاستے رہو ملک کے لیے لڑتے رہو اور الحمدللہ ہم نے ان کی طاقت سے ان کے زور سے ان کی سوچ پہ چلتے ہوئے پاکستان کو کٹھا رکھا اور اٹھارویں ترمیم دی سیبنٹی تری کا کانسٹوشن دیا پختونوں کا شناکتی بلوچوں کو حق دیا اور سارے پروونسز کو حق دیا یہ ساری سوچوں سوچیں جو ہیں ہمارے قائد شہید زلفقارلی بھوٹو کی تھی اور وہ آکے ہم نے مکمل کی ہم نے بہت اور آکے کام کرنا ہے پاکستان کو بنانا ہے ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستوں ان سے پاکستان چل لی رہا اور چلے گا بھی نہیں یہ آج میرا دعویٰ ہے آپ دیکھ لیجے گا کہ یہ پاکستان نہیں چلا سکتے یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں ملک چلانے کے لیے کچھ اور گھر چاہیے ہیں ملک چلانے کے لیے کچھ اور سوچ چاہیے ہیں ان کو وہ سوچ نہیں ہیں میں نے خود این پی کو اور سارے دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کے جو کہ ہمارے مخالف تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے ہم نے کانسٹویشن کو دوبارہ مکمل کیا اور آج جہاں ہم چھوڑ کے آئے تھے چھپیس بلین ستائیس بلین کی ایکسپورٹ پہ آج پاکستان اس سے نیچے آ گیا ہے حالانکہ ہمارے زمانے میں اسی روپے کا ڈالر تھا اور آج ایک سو اسی روپے کا ڈالر ہے اس کے باوجود ان سے ملک نہیں چلتا میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی فکر نہ کریں ان کا وقت تھوڑا ہے یہ چل نہیں سکتے یہ اپنے زور سے خود گریں گے میں نے پہلے دن اسیمبلی میں ان کو کہا کہ یا ملک چلا لو یا نیب چلا لو مگر اس لیے نہیں کہا کہ مجھے کوئی نیب سے ڈر رہے میں نے پہلے بھی چودہ سال جیل کاٹی ہے مجھے جیلوں سے فکر نہیں ہے مجھے فکر ہے کہ یہ جو ان نے بلیک مارکٹ شروع کی ہوئی ہے نیب نے اور جو بزنسمنوں کے وارن نکال رہے ہیں ان کے پیچھے گوم رہے ہیں بہت سارے بزنسمن ایسے تھے جو ہمارے مخالف تھے مگر ہم نے کسی کو آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی تھا ہم نے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی آگ پیچھے دیکھیں کسی کا مقابلہ کریں کوئی ان سے جواب لیں آپ گڑی خدا بخش میں آئے ہو میرے دوستوں میرے بھائیوں پی ڈی ایف کے بھائیوں اور میرے جیالوں جیالیوں آپ کو بتاؤں میں کہ گڑی خدا بخش ہمارا صرف شہیدوں کا مقام نہیں ہے یہاں بہت سے شہید ہم نے دفعن کیے ہیں جن کی لاشیں ہم شناخت نہ کر سکے جو کہ کارساز پہ حادثہ ہوا اس میں ہم ان دوستوں کو شناخت نہ کر سکے وہ بھی یہاں دفعن ہے تو ہم قبر سے لے کے ہر زندگی پوری جو ہے وہ غریبوں کے لیے جیتے ہیں لوگوں کے لیے جیتے ہیں اور بی بی کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے جد و جہد کی پوری زندگی اس نے جد و جہد میں گزار دی اس نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی نہ اپنے گھر کی پرواہ کی نہ اس نے کسی اور کی پرواہ کی اس کے دونوں بھائی شہید کر دیئے اس کے باوجود بھی وہ ڈیموکریسی is the best revenge کہتی رہی کہتی رہی آخر تک تو جمہوریت جو ہے وہ ہی ہمارا جو ہے وہ defense ہے اور جمہوریت پہ ہم نے چلنا ہے اس لیے بلاول نے بھی کہا جب میں نے کہا پاکستان کھپے تو بلاول نے کہا ڈیموکریسی is the best revenge اور آپ سوچیں آپ سمجھیں کوئی سوچ سکتا تھا جب بشرف کرسی پہ تھا کہ وہ آج تڑپ رہا ہوگا پاکستان آنے کے لیے اور آ نہیں سکتا تو یہ سوچیں کہ تاریخ بتاتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی تاریخ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے آخر میں نقصان ملک کا ہوا ہے آپ تو آتے جاتے ہیں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ چلے جائیں گے جس طرح پہلے مشرف نے ایک پارٹی بنائی تھی وہ ختم ہو گئی اس طرح آپ کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی پر پاکستان پہ رحم کرو پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کرو سب پہ رحم کر کے یہ سوچو کہ تم سے نہیں چل رہا جب تم مانتے ہو کہ نہیں چل رہا تو کیوں گھر نہیں جاتے کیوں چھوڑ نہیں دیتے کرائیں آپ دوبارہ الیکشن نکالیں اپنے آپ کو آسے دیکھتے ہیں ہم کہ کون جیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون عوام آپ کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے پی ڈی ایس کے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں عوام یہ ہیں عوام کے ریپرزنٹیٹیو یہ ہیں مینگل صاحب بلوچستان کے ریپرزنٹیو ہے آچھا گلک صاحب بلوچستان کے ریپرزنٹیٹو ہے اے ان پی جو ہے وہ کے پی کی ریپرزنٹیٹو ہے پیپلز پارٹی کا سائلوں کے سمندروں کے آئیلنڈ سے لے کے اور جنا پوست تک جو کہ آخری چوکی ہے کشمیر کی وہاں تک پیپلز پارٹی کا جھنڈہ ہے ہر جگہ آپ چلے جائیں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا علاقہ غیر جس کو کہتے تھے جو اب کیپی میں آ گیا ہے وہاں کی عوام ہو ہر کوئی بھٹو صاحب کا نام لیتا ہے ہر کوئی بی بی صاحب کا نام لیتا ہے ہر آدمی امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایک دن بھٹو کی پارٹی آئی گی اور ہم خوشحال ہوں گے ہمارے زمانے میں کن کی عام تھی لوگوں کو قیمت پہ مل رہی تھی روٹی تھی پانی تھا ہر چیز تھی باوجود اس کے کہ دنیا کی ہمارے پر عجیب عجیب تکلیفیں آئیں ایسی ایسی تکلیفیں آئیں جو میں پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکوں پر اس کے باوجود ہم نے ملک کو سنبھالا سب کو سنبھال کے سنبھال کے اپنے بچوں کی طرح ملک کو سنبھال کے چلایا اور الحمدللہ پانچ سال پورے کیے جمہوریت میں پانچ سال پورے ہوئے اس کے بعد جب میاں صاحب آئے تو میں نے اس کو اور میری بیٹی نے خود ویلکم کیا پریزیڈنسی میں اور ان کو میں نے اوٹھ دیا اور ان کے ساتھ میں نے میں نبھاتا رہا جب تک ہم پانچ سال ان کی حکومت تھی اور اس کے بعد بھی ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم ساتھ چلیں آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیش پہ ہو جائیں ایک سوچ پہ آ جائیں مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنسی پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہمیں کوئی مزائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ امید پہ رہو کہ انشاءاللہ یہ حکومت نہیں رہے گی اور آپ کی حکومت آئی گی اور پھر غریبوں کا کام ہوگا سب دوستوں کا کام ہوگا آج کا دن بی بی صاحبہ کا دن ہے تو آج ہم بی بی صاحبہ کو سلام کرتے ہیں اور جس طرح وہ ہمیں سبق دے گئی ہیں اپنے بچوں کو سبق دے گئی ہیں مجھے سکھا گئی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں ہمارے دماغ میں ہیں اور ہم اس کا حساب لیں گے ہم ہر چیز کا حساب لیں گے مگر جمہوریت میں مگر دیموکریسی سے بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا امریکہ میں کھڑے ہوکے کہ دیموکریسی is the best revenge اور جہاں میں بھی سمجھتا ہوں بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے آپ کا آنے کا بہت شکریہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جمہینی طبیعت بہتر ہوگی جے بڑھ ہو مجھتا ہے مجھتا ہے جمع کرپی وبری مجھتا ہے